اشتوں کو مضبوت بنانے باتوں باتوں میں سمجھانے کرنوں کرنوں پاؤں دھرتی آسماں سے نیچے اتری ایک نئی صبح برپرہ نئی صبح ایک نئی صبح بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم صبح بخیر اور خوش آمدید ایک نئی صبح میں اسی دعا اور امید کے ساتھ آپ جہاں کہیں ہیں زندگی مزے سکون اور قریب کے ساتھ کسر رہی ہو موسم کی تبدیلی کو سب محسوس کر رہے ہیں اور یہ بہت اچھا چینج ہوتا ہے لیکن یہ چینج جو ہے اس پہ alert رہنے کی تھوڑا سا اپنا خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک چیز جو اس موسم میں ہوتی ہے وہ ہر ایک بندہ ایک تھوڑا سا depression فیل کرتا ہے اس کو لگتا ہے کہ اداسی سی ہے کچھ اچھا نہیں فیل ہو رہا بہت سارے لوگوں کے اوپر اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ تبدیلی موسم کے ساتھ تھوڑا سا stress فیل کرتے ہیں یا فیل کرتے ہیں depression تو آپ ہی کے لیے ہم نے آج کل program arrange کی ہیں جس میں music ہو جس میں موج مستی ہو جس میں حلہ گلہ ہو زندگی میں ہم ہمیشہ underestimate کرتے ہیں کہ entertainment کی value اس کی اہمیت سو اگر آپ کی زندگی میں ایسے elements کم ہیں نا کہ جب آپ ہستے ہیں جب آپ مسکراتے ہیں بھلے وہ ہسی مسکراہت کو اچھا کام کر کے ہو اس کی تو fulfillment ہی اپنی الگ ہے نا کہ آپ کے اندر روح تک آپ کی جو ہے وہ سرشار ہوتی ہے آپ کے اندر اتمنان ہوتا ہے سکون قلب ہوتا ہے اس لیے کہ جو اچھا کرنے کا کوئی بھی کام اچھا کرنے کا جو ایک reward ہے وہ سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جو ایک اندر سے ایک feeling آتی ہے خوشی ملتی ہے جو حقیقی خوشی ہوتی ہے لیکن کچھ artificial خوشیاں بھی تو ہیں نا کہ اگر ہمیں اداسی ہے کچھ بہت اچھا نہیں ہے ہم music لگا لیتے ہیں ہم اپنے آپ کو distract کر لیتے ہیں ہم کسی اچھے دوست کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں ہم کچھ اچھی باتیں سنتے ہیں تو بھی ہمارا دھیان بڑھ جاتا ہے ہماری توجہ بڑھ جاتی بعض اوقات یہ بٹانا جو ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے شیئر کرنا بھی ضروری ہوتا ہے جن لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے وہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے سو کنسیڈر کیجئے گا ہمارے پرگرام سکونی ایفرٹس میں سے کہ جہاں پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ہنسے خوشی اپنے دن کا آغاز کریں اور سارا دن بہت اچھا سے گزریں آج کے پرگرام میں اگین پاکستان میں بہت تیلنٹ ہے اور پاکستان میں اتنی نئی لوٹ میزیشنز کی آگتی رہتی ہے بدقسمتی سے پشش دنوں ہوا یہ کہ ہمارے جتنے میوزک چینلز تھے وہ بھی بند ہو گئے ہمارے پاس جتنے ایوی نیوز سے جہاں سے جا کے ہمارے نئے سنگرز انٹوڈیوز ہوتے تھے وہ بھی ختم ہوتے چلے گئے سو بہت ساری ہماری لوٹ ایسی ہے جن کو موقع ہی نہیں ملتا ہم اپنے پلیٹ فارم سے مسلسل ان یانگسٹرز کو جو چاہتے ہیں کہ وہ میوزک انڈسٹنگ میں اپنا نام بنائیں جگہ دیتے ہیں موقع دیتے ہیں اور ان کا خوبصورت آرٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سو آج سب سے پہلے جو ہمارے پاس آئیں گے وہ یعنی ایک ایک سیریز آف آرٹس ہیں آرز بی پرگرام میں جو کہ شامل ہوں گے لیکن سب سے پہلے میں یہاں پہ دعوت دے رہی ہوں اتنان شیخ اور افیفہ ہینے پرگ کچھ اسلام علیکم اتنان کھسے ہاں اتنان کونسا گانا سنائیں گے میرا اپنا ٹرائک ہے اسکی بھیکو 하고 ٹھیک ہے بلکو سا پہلے کہ ہم آپ کی گائنے کی طرف آئیں I would also like to welcome Afifah آج تو Afifah فول time rock star ہوگی ہاں بس آج یونرا اس طرح کا تھا تو میں نے کہا dress up بھی ویسے ہو جاؤں یونرا اس طرح کا تھا تو آپ نے کہا dress درس کس قسم کا ہو obviously western کل eastern تھا تو میں نے کہا کل تو آپ پودی وہ پہنی ہوئی کاسلی رپٹے کے ساتھ آج لیکن یہ پھٹی بھی جین پھٹی بھی جین لڑکوں میں پیادی ان ہیں آپ نے کیوں نہیں پہنی بالکل بیسے آج میں نے کہا ٹی وی پہ جانا چاہے تو اس کو کور کرنا چاہے آج ٹی وی پہ جانا چاہے آج ٹی وی پہ جانا چاہے کافی تفتے ہیں لوگ بہت اس کا مذاب پڑاتے ہیں سنیہا میپا اور آج آپ کا مذاب پڑاتے ہیں کوئی خیال کرنا چاہے فالو کرنا چاہے فالو کرنا چاہیے فالو کرنا چاہیے آپ لوگ جو دیکھرہے ہیں اگری کرتے ہیں فالو کرنا چاہیے آج ہم تمہارا مذاب پڑائیں گے کس کس کا مذاب پڑائیں گے تو آپ نے خود میں انگرسٹی میں بہت نگرتی تھی سبکو سب کا مناک بناتی اچھا آج دیار ہے لیکن اس سے پہلے ہی ہم اپنے واقعی آج شہر sofامش پہ بلائیں نئیمیز کے نسیب مجھے تو آپ کا انداز آپ کی آوااز آپ کا تعصر آپ کا پرسنالیٹی ایم پیک کو مجھے لگا کہ بہت زیادہ ان کے جا سے آیا ہے ہم اپنے اگلے سنگر کو یہاں پہ دعوت دیں گے اور ہمارے بہت مشہور کمیڈین ان کے ساب زادے بھی ہیں ش engineered احمد نواز پاکی سب کا ٹھیک ہے مجھے بتاؤ کہ یہ جوتا اس کے ساتھ جا رہا ہے یہ چل رہا ہے میرے ساتھ اچھا یہ تمہیں ساتھ چل رہا ہے اببہ کیسے ہیں اببہ ٹھیک ہے اببہ کہ یہ نہ ہو کہ میں آپ سے اببہ کا بوچھوں تو آپ کو کون کون ہو جناب اببہ کیا بات ہے اببہ کے باتے سے تو میں پہشانا جاتا ہوں تو یہ میرے لئے بڑی honر ہے برکو سیگھ کیا بات ہے آج سارج رہے ہیں ہمیں درہاں ڈرسنگ میں آ رہے ہیں آج بسکل ہمیں کہا گیا تھا کہ تسی عجیب بھولے گیا ہاں تو ہم لوگ آج چاہے دیکھیں آفیفا کو دیکھیں آ آفیفا کو دیکھیں آ آفیفا کے بارے پر کیا کہیں گے آفیفا ہے آفیفا ہے ایک گریٹ سنگھ ہے آفیفا کی ایک کمال بات ہے آج میں نے کل کے پرگام میں لگتی ہے آفیفا یہاں بیٹھی بھی ہر سنگھر کے ساتھ گا رہی ہو دی ہے چیا بات ہے آفیفا کو بہاں آنکہ کونہ کی گانا گاؤ تو پاکی تھی مجھو تہی گانا نہیں آتا اور بیسے جو گانا نہیں آتا وہ بھی گا رہی ہے آفیفا سے رکشے کی پیٹ پر بھی جا لیتی ہے آفیفا ہے بہت چلیٹ ہے سب سے اچھی بات اس کی ہے اس کے ساتھ لیتا ہے اس کی زیادی گانا ہے ہم سب سے رہی گا ہم سب سے فرنگا اگر سے ہم سب سے رہی گے ہم سب سے رہی گا خوبصورت ہسی کے ساتھ جائے وہ جواب آئے گا ہم سب سے رہی گا ثب سے رہی گیا آفیفا سیٹ اور ہر نوہur ہے آپ سب سے ملکم این سب سے میرے رہی گا موسکاان کھچی ہے موسکاان اللہ علیکم السلام موکرم اللہ کیا وہاں ہے بلکل ٹک لائکہ کلتا ہے ومالکہ اللہ علیکم اچھا جی مسکان آپ کا ایک خوبصورت سا گانا ہم اپنے آوڈینس کو سنانا چاہیں گے اور اس کے بعد ہم چاہیں گے آپ پھر ہم چائیں گے بلکل تھیگ ہے جانا کا گانا تمام ہے جانا کا گانا لڑکے مومن کائے کرتے تھے لڑکیوں کے لیے اینجاب سے ہی ملے اور بہت اس طرح اللہ کا بول قسم اور چچوری اکھا مالیا چچوری اکھا مالیا کیا تو پھر بھی لڑکے کو ہی رہی ہے میں نے کہا کہ وہ لڑکے ہی ہر دور میں پرپوز کر رہے ہیں اب تو جنریشن چاہے لڑکیوں کو پرپوز کرنا چاہیے وہ اس کی طرح ہی چاہیے اور بولڈی پرپوز کرنا چاہیے یہ گانا میرے لیے تھا آپ کو پتہ ہے میرے ہر سٹیپ بولڈ ہوتا ہے یہ گانا مجھے دیڈیگیٹ کی ہے یہ غلط تہمی اس کا کوئی علاج نہیں ہے اس کا کوئی مرد یہ بلکو لا علاج نہیں ہے میں نے چچورے کو خود پر لے گئے کیا بات ہے اس کا واہ 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 اچھا جی بے کے لئے رکھنا ہمیں اور بے کے لئے رکھنے کے بعد دوبارہ آپ سے پڑکا خوش آمدید اچھا اب ٹائم ہے کہ ہم اپنی اگلی مہمان کو یہاں پر ویلکم کریں وہ بھی ایک خوبصورت آواز کے ساتھ آج آپ سے مل رہی ہیں ہماری سکرین پر پلیز ویلکم سومن شیخ سومن امیزنگ آپ سے میری پہنی ملاکات ہے تو آپ کہاں تھی اتنے عرصے سے ہم نے شوز کر دیئے سنگرز کے مزک کے آپ سے ملاکات نہیں ہوئی میں نے کافی عرصے سے کراچی تھی اور ابھی آپ کا آنا ہوئے ہیں میں نے دیکھا آپ بہت انجوئے کر رہے تھے سومن کے گانے کو زیادہ احمد کر رہا تھا آپ بھی کم نہیں کر رہی تھی ہمیں امیزن کے خواتین جو ہے وہ اب روایتی کانوں سے ہٹ کر بہت بولڈ اور بڑے جسے کہتے ایکسپیریمنٹل گانے بھی اپنے لگ پڑی ہیں احمد اچھا میری موسیشنز یہاں پہ جو بیٹھے ہیں آج آپ لوگ کان تو آپ کے سوری لے ہیں لیکن آپ نے خوب دھیان ابھی تک آپ کے سامنے تین ٹریکس پیش کیے گئے ہیں ایک عدنان شیخ کا سومن شیخ کا اور موسکان کا آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ جو ٹریکس آنگ جانا اس میں سب سے بہترین ٹریکس آنگ کس کا رہا ہے اب اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں اور ان کو یہ لائیو گانے جہاں وہ گوانا شروع کریں افیفہ کا ٹریکس آنگ ہے افیفہ کوئی ٹریکس آنگ بنایا ہوگا اپنا چلیں آئیئے پھر دیر کس چیز کی آج صرف جینز ہی نہیں آدم افیفہ کا خوب سے بسا ٹریکس آنگ میں سننے والے ہیں اچھا ہم یہ بھی نہیں پرتا اچھا کلو چلن جی اپنی آواز کے لحاظ سے پرفیکٹ سیلیکشن آف سونگ اور نازیا زہیب مجھے لگتا ہے کہ وہ صرف ایک بہت اچھے سنگر نہیں تھے بلکہ پہلی دفعہ میوزک انڈسٹری کے سین میں ہم نے دیکھا کہ سنگر کے طور پر بھائی بہن نے آ کر اکٹھے پرفارم کیا یہ ایک بہت اچھی اگزامپل اس صورت میں بھی تھی کہ ایک دوسرے کو پرموٹ کرنا ایک دوسرے کی سٹیندھ بنا سپورٹ کرنا بھائی امومن نہیں پانٹریبیوٹ کرتے آج بہت یاد کر رہی ہے یہ بھائی بہت برچڑ کے شامل ہو رہے ہیں میں نے کہا میرا بھائی احمد آیا ہے وہ بہت جلس اس کو جس کے ساتھ کھڑا کر دو اس نے کہا احمد آیا تو احمد کو پانٹ نہیں کرے گا یہ نا ہمیشہ کھلے دل کے ساتھ بہت پانٹ احمد نے سیٹر دیا اب احمد جانا احمد جانا اس سے پہلے کہ احمد کا گانا ہم سنیں گے آپ نے دیکھا ہر ایک کے گانے میں یہ بہت بھرچڑ کے شامل ہے لیکن اب ہم احمد کا گانا جانا سننے والے لیکن پلیز ویلکم این اوہر امیزنگ سنگر علی شیر علی شیر اب صور سنار کی ایک لوہار کی بہلا معاملہ ہونا چاہیے سب نے بڑے خوبصورت گانے آج بکی ہیں اور آج ججیز ہیں ہمارے تینوں میزشن ہیں یہ ہمیں بتائیں گے کہ سب سے بہترین ٹریک سونگ ہے تو تشریف رکھیں ابھی باری احمد نماز کیا جی آئیے یہ ساری بہنیں کتی فدا ہو رہی ہیں کہ احمد بھائی پہ اور میں نے پھر کیسے بدلے لیئے اچھا نہیں تھی تیر سے ویٹ کر رہی تھی وہ جانبی چکل سیٹا کا وہ سٹیپ تھا شاید احمد لگائے گا کون سوالا احمد کا کوئی سپیشل سٹیپ ہے احمد لگاؤ گا بھئی گانا دوبارہ چلے گا احمد کا جو سپیشل سپ مے سوالا ہے احمد لگائے اور سٹیپ لگئے احمد بھائی گا فوکس کیجی چلیں جی احمد کئی سپیشل سٹیپ سپ پلگگ س دیکھتی رہی ہیں اس کے سپیشل سٹیپ احمد بھائی آپ کو سٹیپ ستیپ چھلے ہی بھائی مجھے لگ رہا ہے پریشان بیٹھے میں بچوں کی get together ہے مجھے لگتا ہے ادنان زیادہ دکھی قسم کے گانے زیادہ بناتا ہے نہیں نہیں ایک چلی ہاں ایسے آپ کے سکتے ہیں سول فول موسیق سول فول بیوٹیفل ورڈ کیا بات سال واہ تمہیں آؤں گی بھی آپ کی طرف لیکن علی آپ ماشاءاللہ سے ٹریک پر سنائیں گے کیا چاہیں گے جو چل رہا ہے میرے خواہد میں ویسا ہی کچھ ہونا چاہیے ویسا ہی کچھ ہونا چاہیے اگر چاہتے ہیں تو کچھ ٹریک جیسے آپ آپ کا نہیں میرا خواہدہ کے پہلے ہم ٹریک آپ کا سنیں تاکہ ان کے چیزوں کے ساتھ جائے وہ مکس ہو جائیں لیکن مجھے بریک کے لیے بریک کے لیے رکنا ہے سو بریک کے لیے رکنے کے بعد ہم آگے کانچنیو کریں گے ابھی تک کی جو آپ کی ججمنٹ ہیں میزیشن اس میں کون آپ لگ رہا ہے کہ بھاری ہے بھاری تو ویسے احمد نواز ہی ہے احمد نواز اور ادنان شیخ ابھی تک آپ کو لگ رہا ہے کہ مقابلے پہ ہیں یا نہیں یہ بائیس لگ رہا ہے لڑکیوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں آپ کو پسند آیا نہیں نہیں دھولک والے بھائی بتائیں دھولک والے بھائی اب یہ شراب یہ کوئی کیا بات ہے یہ بھی اچھی ہیں وہ بھی اچھی ہیں وہ بھی اچھی ہیں وہ بھی اچھی ہیں وہ بھی اچھی ہیں فرسٹ اور سیکنڈ ہیں ادنان اور احمد کیا بات ہے لیکن کیا کوئی چیلنجر آگیا ہے یا رہی بریک کے بعد اب دیکھیں خوش آمدید I hope you're having fun اور خواتین اور حضرات اب آپ کے سامنے آ رہے ہیں ہمارے بہت تیلنٹید سنگر جنہوں نے ناسد پاکستان بلکہ انڈیا میں بھی اپنا تیلنٹ کا فن بنوایا ہے please welcome Ali شیر ہو جانے والا music اور گانا تھا amazing wonderful کیوں نہیں film کے tracks اور ان چیزوں میں آتے اس طرح کے اتنے خوبصورت ہمارے گانے ہیں اتنا خوبصورت music actually after جب میں انڈیا سے واپس آیا تو میں زیادہ امریکہ رہا پاکستان کی ادم موجود کی وجہ سے ایسا ہے انشاءاللہ بھی میں ہوں پاکستان تو اب واپس آئیں گے لیکن میں نے ادناان کا سنا ہے ادناان کا بھی کیا impactful اب جناب کیا حکم ہے کون ہے نمبر وان نمبر وان کون ہے آپ سب لوگ اگری کرتے ہیں چلے اس راون میں علی شیر کو نمبر وان ماں نام لے علی شیر نوڑا بہت ٹیلنٹیڈ بھی ہیں ان سب سے زیادہ ایکسپیرینس بھی ہیں میرے بھائی ہیں یہ سب ماشاءاللہ سب دیکھیں یہ میرے خال میں ایک ریس ہے لتا جی سے ایک پویسن ہوا کہ آپ جو جونیرز ہیں آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے کیونکہ آپ تو دیوی ہیں گانے کی تو وہ کہتے ہیں کہ جس کا جتنا اس میں ایکسپیرینس ہے جتنا ٹائم ہے جیسے کہ مجھے ساٹھ سال کا ایکسپیرینس ہے میں اتنی سینئر ہوں جتنا لوگ آتے جاتے ہیں سب اچھا گانے والے ہیں میرے بھائی ہیں سب ماشاءاللہ جب ہم یہ پرگام لائن اپ کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگ بھی اکسر کرتے ہیں میں پڑھتی ہوں ایک چیز آج میں آپ لوگوں سے کرنا چاہی ہوں بات آپ نے دیکھا کہ انجلینا جولی بنتی ہے جب human rights کی بات ہوتی ہے آپ نے دیکھا کہ پریانی کا چوکڑا بنتی ہے جب بات ہوتی ہے ایمبیسیڈرشپ کی آپ کے ملک سے کیوں نہیں آج تک بھی بن سکا اس لیے کہ ہم اپنے آرٹسٹوں کو اپنے ان لوگوں کو جو کہ فرمین لتیفہ کے ساتھ موسیلی کے خود انڈرمائن کرتے ہیں خود گراتے ہیں پھر جب انٹرنیشنل پلاتفارم پہ ہمیں ضرورت پڑھتی ہے ان لوگوں کی جنہیں پوری دنیا ذرا سوفٹ ایمیج کے ساتھ ریلیٹ کرسکے ہیں ہمارے پاس لوگ نہیں ہوتے ہم وہاں پہ کھڑا نہیں کر سکتے ہماری ماہیرہ خان بھی کھڑی ہوں تو ملک میں اندر ان کے بارے میں ایسی باتیں ہوتی ہیں میں بھی شایات کو کھڑا کریں تو ایسی باتیں ہوتی ہیں جو پوری دنیا میں جب میوزک انلسٹی کی بات ہو ہماری مسرت پتریلی خان سب بہا ہوا کرتے تھے میڈم نرجا وہاں ہوا کرتی تھی ریشما جی کو دنیا مانا کرتی تھی آج اپنے ملک میں ڈھونڈنے جائیں ہم تو ہمیں لوگ نہیں ملتے اس کی وجہ ہمارے بدلے ہوئے روئیے بھی ہیں اور ہماری بدکسمتی بھی ہیں یہ ایک بات میں نے آپ سے اعنیر کی ہے جو آپ ہمیں لکھتے ہیں کہ آپ کیوں جی گانے کرتے ہیں آپ کیوں جی اس چیز کو یا تو آپ قبول کر لیں کہ یہ نہیں ہے تو پھر آپ کو کسی یونائیٹڈ نیشنز میں جلینا جولی کی ضرورت نہیں ہے پریانیکا چوپڑا کی ضرورت آپ کیوں لکھتے ہیں کہ ان کو ہٹائیں اور انہوں نے یہ کیا اس لئے کہ انہوں نے اپنے لوگ بنائے تو آپ بھی ہر فیلڈ میں اپنے لوگوں کو بنانے کی تک سبجھو دیں لیبلنگ کرنے پر نہیں جائیں ایک تو یہ جو لیبلنگ کرنے پر نہیں جائیں اچھا میں آپ کی بات کر رہی ہوں یہ جیسے اب آپ نے پرینکہ کی بات کی اور انزلینا جولی کی بات کی ہماری ایک بڑی well-known actress ہے میں بھی شہیار ابھی ان سے question کیا گیا کشمیر کی حوالے آپ کو شلائن بولیں اس کے لئے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے اللہوں وہ سکتا ہے ہمارے فراملے سے آپ کو آواز اٹھا رہے ہیں پوری عوام آواز اٹھا رہے ہیں اب پھر ہم پلٹیکل ڈیبیٹ پر چل سیں گے از آرٹس آپ کو بعض اوقات منا کر دیا جاتا ہے کچھ چیزوں سے ہمیں منا کر دیا جاتا ہے اب ہم سب کو ملک میں کیا حالات چلیں ہمارے پرگرام کا فرمت یہ کہ ہم نے ان چیزوں پر نہیں جانا اب ہر ایک آرٹسٹک ورک کیا ہی تو خوبصورتی ہے کہ اس کے ایک باؤنری ہوتی ہے آپ کا ایک جانرہ ہے آپ نے اسی کے اندر perform کرتا ہے آپ اس کو چھوڑ کے کسی وار جانرہ میں ایک ایک آرٹسٹ کی ایک limitations ہیں وہ کانسی وہاں پر ایک اس امبیسیڈر تو پاکستان کھڑی ہوئی تھی ای 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 اپنے ملک اس میں ہمارے ہاں ہے نا کچھ چھو ہمارے ہاں ہو سکتے ہیں let's not be hard on each other میں یہ ہی تو بات کہنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہم لوگ ایک دوسرے کیوں ایسے بخرے کرتے ہیں وہ یہ ہے وہ صحیح نہیں ہے وہ غلط ہے اس کو یہ گالی دے دو اس کو کہہ دو ہم وہ قوم ہے جس کے اوپر یہ لاغو آتا ہے کہ وہ ایک گڑے میں ان کو ڈالا گیا تو اس کے اوپر کوئی دروگا نہیں تھا تو ایدر کیوں نہیں ہے باقی سب جگوں پر ہم نے کہا خود ہی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھانچ دیتے ہیں ہم خود ہی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھانچ دیتے ہیں so my request to all of us is کہ یار ایک دوسرے کو جگہ دے سکتے ہیں تو دے دیں اور اگر نہیں دے سکتے تو کم از کم اس کے بارے میں ایسی باتیں تو ہم نہیں جانتے ہیں اور ابھی جانتا ہے کہ کیا نا so enjoying the beautiful music soulful music ادلان میں بات کی تو ادلان اگلے اس میں ہم آ رہے ہیں live music پہ لیکن live music میں open ہوگا اور ہم سب گانے گائیں ایک لفظ ہوگا جو میں آپ لوگوں کو بتایا کروں گی اور اس لفظ پہ گانا پک بھی کرنا ہے اس لفظ پہ گانا گانا بھی ہے ٹھیک ہے فیلحال ہم یہ کرتے ہیں boys team and girls team اور اس کے بعد ہم جوڑیوں پہ چھپے جائیں گے okay so time for break stay with us خوش آمدید اچھا آپ نے دیکھا ہمارے سارے singers ہیں بڑے filmی style بڑے لڑکیاں خاص تو آتے ہیں تو فلموں میں پرانی فلموں میں ایک style ہوا کرتا تھا جب وہ ٹائی باندھا کرتی ہوں heroine hero کو ٹائی باندھا کرتی ہوں ٹائی باندھا یہ اس کی point to be noted ٹائی نہیں باندھا ٹائی نہیں باندھا اچھی spirit ہے احمد کو باندھا احمد کو باندھا آپ ادنان کو ٹائی باندھیں گی آپ علی شیر کو ٹائی باندھیں گی جلدی کرو مجھے office جلدی آؤ ٹائی باندھا ٹائی لے آؤ وہاں ہو خڑے ہو نا آپ بھی خڑے ہوں گی اب یہ نہ ہو کہ لڑکے چلیں اب تو ٹائی باندھا ٹائی باندھا نجھے رے گا کہ ایمت نے باسم تو تا اپنی وٹانس وٹانس کی کوئلně اور اچھیain آج ہوا سمن نارضiff ٹھیک ہیں ایمت نے رہا آپ نے اپنے اردان گائیٹ نہیں کرنا سب چھوڑا میں تو باندھی آگئی ہے آتی ہے تب ہی میں نے کہا دو گھنٹے سے ٹائے باندھی ہے ٹائے نوٹ جہاں آجے سومن آجے آجے ساتھ ساتھ آجے جس جس نے باندھی ہے نا ٹائے ہٹو احمد کتر آؤ very good اچھا میں نے تو اسے ٹائیا باندھی کیلئے کہا تھا فرنک أي Monate پہنڈ드�یا ہم نے صافتہ ہی باندھی ہے ہم نے صرف ٹائے باندھی کیلئے صرف اس سے آگے کہ فرنک اصلا دلما两ہ تاں خود ہی کر لی não میں نے اس سے ٹائے باندھ تو ہرا ان امن کیا بات مجھا لگتا ہے تائیں stripped پار Не ان پہیں تلو امن نے تلو اس پہلے شروع ہے وہ یہ ساکتا ہے امید نے باند میں کیا اے امیدOTT میں تھی باند کتے ایک اے باز کتے ہیں محبت ہے انتہا کیا ہے اچھا باز کتے ہیں ٹائی باند میں کتے ہیں جیshirts رکھنے ہی کچھا امید تھی باز کتے ہیں طوال کتے ہیں ہمید تھی باز کتے ہیں ہماری ہے؟ دیکھ لو میں نے کہتے ہیں کمز ہو رہا ہے کبھول ہے اچھا واہ بڑی کرتیکل میں بہت اٹھیا ارنگ سکتا ہے بڑی کرتیکل یہ بڑی کرتیکل ہے تو انا کرتیکل بہتیکل نا لا لا آپ کرتیکل ہو ریگر کیا بات ایسا بہتیکل کس نے سب سے اچھی باندھی مجھے تا سب سے اچھی نوات ادنا ان کی لگ رہے سوچو انوات یہ سنگل نوٹ ہے یہ سنگل نوٹ ہے آپ نے سنگل نوٹ باندی ہے یہ نوٹ ہے اور یہ سنگل ہے یہ ربل ہے یہ سنگل نوٹ ہے یہ ثوری سی وائدن میں نے احمد کی سائز کی مامان اور یہ سنگل ہے احمد اتارو زرہ دوبارہ جلدی سے اور ایک گو میں یہ احمد پر فوکس رکھنا کامرا ہے احمد زرہ جلدی سے ٹائی باند کے دکھائیں گے یہ جلدی والا ٹائم ہے اگر آپ اسے لیٹ ہو رہے ہیں تو سنسلسلی فٹ اپت احمد اپنی سائز کے مطابق باندھو رہا ہے اللہ حافظ ماما میں سکول جانا ہوں واہ جی واہ واہ یہ کپٹا ہی باندھنا سیکھی تھی امیزنگ ابھی چھوٹا تھا ہے ابھی نہیں سیکھلی سیکھلی ابھی سیکھلی سیکھلی آپ کچھ لفظ ہیں بوئیز ٹیم ابھی کچھ لفظ ہیں میں ایک لفظ آپ کو دوں گی آپ لوگوں نے گانا ہے ایک لفظ آپ کو دوں گی آپ لوگوں نے گانا ہے آپ لوگوں میں سمن آپ لیڈر ہیں زیادہ گانے آپ پک کریں گی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے مکر علی اگر آپ پک کر لیں بٹ جس کے زہن میں بھی گانا آئے بوئیز کی باری میں بوئیز ٹیم سے گلز کی باری میں گلز کی باری میں گلز ٹیم سے پہلا گانا ہے پیار پہلا لفظ ہے پیار پیار میں انجوئے افیفا کو کر رہی تھی ابھی بس ہور ایسے لگا دی تھی جسے گانا یہی گا رہی ہے میں گا رہی تھی تات سات یہ بس کا کمال ہے جب سارے گا رہے ہو میں بھی ایسے ہی گا رہی ہوتی ہی اسے آپ گا رہی ہوتی ہی میں تات سات گا رہی ہوتی ہے تو زور پورا لگ رہتا ہے سی فاواس نہیں نکل رہی ہوتی ہے اور تات سات ساتھ فرہ کے سب لوگوں کے نا سکیر سکر لگتے ہیں تو کتھی کے لئے اس کان نے بہت اچھا اٹھایا لیکن چونکہ آپ نے بہت اچھا اٹھایا بہت اچھا نہیں بھائی سلسلہ یہ آپ نے گانا گیا ہے ویس آپ نے جواب دینا اب اس کے بات بولنا نہیں ہوگا انہوں نے گانا گیا ہے آپ نے جواب دینا جو یہ گائیں گے اس کا جو جواب گانے کی صورت میں آئے گا آپ لوگوں کے پاس لیکن بھی پاکستانی سنگ پاکستانی میرے بھائی موسیشن دھماکے اہم ہی خامخواہ ساتھ کرنے شروع کر دیا یہ اوپر ہم بیٹھے وہ برکی پہ ہیں یہاں پر شرین مارکی میں تو وہ ایسے لگتا ہے کہ خدا نہاستا واقعی میرا تو دھیان ادھر چلا جاتا ہے کہ شاری صورتحال بیٹھ رہا تو پلیز ساونڈ کو دھماکے ہو رہے ہیں ہاں 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 ہم سرالوں کا ذکر پیار کے ساتھ کریں جواب 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 آنا چاہیے میری طرح سے جواب جواب آنا جواب آگے ابھی تو گارنے کا ہوگا ہے ابھی پیدا جانا دھانا 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 نظر ہوگیا ہے لیکن اس حساب سے میں لڑکیوں کو منر کراتے دوں گی اس کے مطابق چلیں گے اوکے جی بریک کا ٹائم ہے بریک کے لئے رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ سے مطابق خوش آمدی جناب اب انہوں نے خود دیسائیڈ کیا کہ کون کس دبے میں بیٹھیں گا اور امیزنگ کہ اس دبے میں ہمارے پاس مسکان مسکان عدنان شیر اور علی شیر اور احمد نواز ہے وہ اپنی بہنوں کے ساتھ واپس ٹھیک ہے ہمارا بھائی ہے جگہ ہمارے ساتھ ہمارا بھائی ہے جگہ ہمارے ساتھ سومن شیر میں گجھٹی ہوں گا اور احیفا اچھا جی اب مجھے ہی بتائیں ہم نے تو ہی سوچا ہے کہ ابراہر & جواد دونوں پاکستان موسک اندسٹری کے بڑے نام خاص طور پر جب پنجابی سانس مورڈن پنجابی سانس ابراول حق ابراول حق اب جو لیٹ کرے گا پہلے آئیے پہلے پائیے جواد امار جواد امار جواد امار 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 بگو جواد امار ترانے جو کہ وہی آتے ہیں ٹھیک ہم میں دارے اوپن اٹھیں اوپن اٹھیں واپن اٹھیں إلاوہ مطلب آپ اس کسی کسی گاشت ہے ہونے پاکستانی سنگر کے چیگے ٹھیک ہے بھنگڑا بھنگڑا ہوں گا جو اب یہ مصلاب جانرا ہے یہ بھنگڑا پنجابی سے آہم آدناً کیا بنے گا آپ کا کیا بنے گا آپ کا ہم گا لیں گا لیں گا لیں گا ہم تو بھنگڑے گانے لگیں ہم گا ہم گا ہم گا ہم گا لیں گا آدناً بہت نافید سا بہت سنجیدہ سا بچہ ہے لیکن اب بھنگڑا آپ کی ٹیم سے کریں آپ کی ٹیم سے کریں اس کے بڑے تھے بھانگرہ ہم شروع کریں گے میری نیزادہ اچھا گیا ہے اریجنالٹی کی جب آتھا گا رہے ہیں علی شہر آپ لوگ کی باری ہے بھانگرہ بھانگرہ بیٹھے گا کسکان احمد نواز جو بھی کرتے ہیں جب آپ شامل ہوں گے تو ہمیں نوٹس آنے کا خطرہ ہے اس لئے آپ نے موتاعت رہنا ہے احمد اپنی آجاتے ہیں اپنی آئی بے وہ اس میں لہر میں جو بھی کرتے ہیں مردوں کا معاشرہ ہے آپ نے نہیں ہے مردوں کا معاشرہ کی بات نہیں ہے آپ لوگ فرسا ہوتی موتاعت ہیں مردانہ ڈانسی کہہ رہی تھی لڑکیں کوئی لڑکے والا ٹھپکا نہیں ہے آپ نے مردانہ کریں لیکن آپ نے بڑا الیٹ لے بریک میں بہت دفعہ کہچے کیے لگے میں نے لائیب جائے لائیب ورننگ دے رہی ہیں آپ لوگوں کو ایک اتیاز نہیں ہے بریک کے بااد آج ان سب لوگوں نے اپنا ڈیٹا ہم سے شیئر کیا ہوا ہے ڈیٹا برس تاریخ پیدائش بکھ آپ کا سوال سامیہ خانہ ہمیں جوئن کرنے جا رہی ہیں سٹے ویڈا ادناان مجھے آپ کے بہت سا لگ رہا ہے موسک 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 آپ خود کمپوز کرتے ہیں خود کمپوز کرتے ہیں خود لیکن آپ کا ہنڈی میک ہے تو آپ نے اس میں تاکہ ہمارے سارے امیزنگ ٹیلنٹ جی اور اس کے علاوہ میرے ساتھ میرے کچھ بہت اچھی دوست ہیں حسن عباس رائے اور اور بھی کافی دوست ہیں جو مجھے کافی سپورٹ کرتے ہیں اور تینکیو سو مجھے انکہ جو میرے ساتھ بہت کرتے ہیں ایک خاص رومانٹک سوٹنس ہے تو وہ ایک بڑی کمال ہے اور اس کے ساتھ آپ کا سٹائل ہے وہ بڑا آج کل ان سٹائل ہے میری بھی بڑی سوٹ ہیں سوٹ ہیں میرے نا یہ گلے میں پوڑا آئی آج ہے تم ایسے بڑے سوٹ سوٹ ہوں اس کے لئے بہت سوٹ نہیں پڑے گا اگر دن کاٹ نہیں پڑے گی احمد نواز روی نے کہا آپ کو بہت سوٹ ہے اس کے لئے بہت سوٹ نہیں ہے میں جب جاتا تھا یہاں سے آواز دکھی ہوتی ہے میں جو ان پہ یہ سٹائل بڑا سوٹ کی ہے بلکل آپ آپ سے پہلی ملکاتے ہیں سو اس میں پریئرز پر یو سو من آپ کی بھی امیزنگ وائز سامیہ خان نے میں جوائن کر لیا ہے اور وہ سب لوگ جنہوں نے اپنا ڈیٹا بھیجا میں اس وقت مطلب گا لیاں دے رہے ہوں گے کہہ رہے ہیں کہ فارا اور باتوں میں لگی رہتی ہے ہمارا جو ہے وہ بھول جاتی ہے اور پھر ہمارے نام نہیں آتے لیکن جناب پہلا جو اب جس کا نام پہلے آتا جائے گا وہ پہلے اس کا ہم جواب دیتے جائیں گے یہ ہے سائرہ علی 11 جولائی 1995 اور یہ شام میں پیدا ہوئیں شام میں پیدا ہوئیں شادی اور ایڈکیشن کے بارے میں جاننا چاہئی 19 جولائی پچان میں 1995 95 میں پیدا ہونے والے بچوں کو شادی کی فکر ہو نہیں تھے ہاں ہوگئے پورے شادی یا بڑے ہوگئے ہیں اچھا بڑے ہوگئے ہیں اچھا میں تمہیں اس کی تکارہ رہا ہے ہمیں نکھیں 90s بڑے ہیں مجھے تو سارے ہی بچے لگتے ہیں اچھا اس سوال کیا ہے اس بچی کا شادی کا شادی اور تعلیم دیکھیں شادی جو ہے بہتر ہی ہے کہ اگر ایک سال اور لیٹ ہو جاتی ہے نام کیا بچی سائرہ سائرہ کیونکہ ذرا تیز مزاج انسان کی انڈکیشن ہو رہی ہے تو تھوڑی تم ٹریننگ بھی کرلو لیکن یہ شکر ہے کہ جب شادی ہے چلے گی کیونکہ آپ پوزیٹیو بھی بہت ہیں محبت بھی آپ بچوں کی طرح ٹلنگی والی محبت کرتی ہے چپک جانے والی تو اسی سے انشاءاللہ اور مجھے بہت چانسز نظر آ رہے ہیں کہ ملک سے باہر آپ کی شادی ہو رہی ہے یا رشتہ ملک سے باہر سے آئے گا یا آپ شادی کے بعد آپ کے پاس ایک سیکنڈ پاسپورٹ کی بہت چینڈ پاسپورٹ کی یہاں پہ تو موش کیجئے کہ انشاءاللہ جب ہے تو اچھی ہے لیکن اگر یہ سال کے مندھ بھی آجا تو پر انشان نہیں ہے بلکل صحیح پردیسی مسافر صاحب thank you very much آپ نے میری ڈی پی لگائی ہوئی ہے اچھا جی سلسبیل احمد اور یہ پوچھ رہی ہے سلسبیل احمد 4 اپریل 1996 وقت پیدائش نہیں بتایا 1996 اور جوب شاہدی ایڈکیشن کیوچر نام انہوں نے اپنا کچھ پتایا سلسبیل احمد اچھا میں آپ کا سب کا آئی ڈی نیم لے رہی ہوں اوریجنل نام جو آپ نے بھیجے ہیں ہم انہیں آنی تو یہ پتا ہے کہ یہ لڑکی ہے لڑکی ہے لڑکی ہے لڑکی ہے میں وہی کہے گا بھی لوف سٹارز بہت اچھے ہیں لیکن اگر ایک سٹرونگ بریک اپ پہلے ہو چکا ہوا ہے تو اب الحمدللہ آگے زندگی میں بریک اپ ٹائپ چیزیں آپ کو پریشان نہیں کریں گی کیونکہ ایک بریک اپ آپ کا دوہزار تیرہ یا چودہ میں اللہ نہ کرے کہ اگر ہوا ہو اگر ہو گیا تو وہ ایک ڈیسٹینی کا پار تھا وہ چیز نکل گئی اور یہاں پہ بیریچ ہاؤس بھی اچھا ہے پیسے بھی اچھے انشاءاللہ زندگی میں آئیں گے ہیلتھ اور آپ کا جوب ہاؤس بھی اچھا ہے اللہ نے چاہا تو نیویمبر میٹ کے پاس سے مائی کے اچھے سلسلے پیدا ہونے جا رہے ہیں تو یا جوب اپگریڈ ہو جائے گی یا نئی جوب مل جائے گی لیکن آپ کا وہاں سے مالی سلسلہ نیویمبر کے پاس سے بہتر ہو جائے گا محمد کاسم ستار دتا اور برت ہے ان کی بیس تنبر نائنٹین ایٹی وان ٹوئنٹی ایت سیپٹیمبر سبہ ساڑھے دس بجے کی پیدایش ہے اور یہ بزنس کا پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کا کونسا بزنس بہترین رہے گا شادی کیسی ہوگی سٹون کونسا پہنے یہ بڑا اپنی موقع پر اپنا سوال دتا کہتے ہیں اس وقت آپ کا بزنس حال بہتر ہونے جا رہے ہیں اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ کب پارٹنرشپ میں کام آپ کے سامنے آ رہے ہیں اور اگر اس وقت میں جو پارٹنر ملنے جا رہے ہیں آپ کے دبند قسم کی ڈیسٹینی اللہ کے حکم سے اس وقت جو آپ بزنس پارٹنرشپ اگر سائن کرتے ہیں لانچ کرتے ہیں تو اس کا آپ کو ڈیسیمبر سے اس کا آؤٹکم بھی شروع ہو جائے گا تو آپ اس وقت بلکل بسم اللہ کیجئے کام کی اور آپ نے سٹون کا سوال پوچھا فیروت بہت طاقت میں اس کا پہنے رہے ہیں اور جو ہے اس کو اس میں بڑی شکاہ ہے اس بس پارپسز کے لیے کسی آپ تک رہے ہیں تو وہ آپ اس کو جو ہے جو ہے پھروزے کے پتھر کو پہن لیجے گا کیونکہ یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ایفیکٹیو رہے گا اچھا جی اور ایک سکنڈ تیتہ صاحب آپ بلکل لینڈ کنسٹرکشن ریال اسٹیٹ میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں اس میں بھی آپ کی لکھ اچھی ہے اور پیسے ویسے انشاءاللہ آپیں مہربان رہیں گے لیکن اس ڈیسیمبر آن ورڈز ابھی آپ اپنا ہومورک کریں اور اپنا بزنس لانچ کریں یہ سارا ہے ان کی ڈیٹ آف بارت ہے 14.02.1988 ہاں سارا چودہ بولی لے چودہ دو نائنٹین ایٹی ایٹ چودہ دو نائنٹین ایٹی ایٹ ٹھیک ہو گیا اور شادی کے بارے میں شادی کو بکل مسئلہ کشمیری مجھے تو لگتی ہے سارا ہو جائے تو بھی نہ ہو تو سارا کے لیے خوش خبری ہے کہ ایک سے دو مہینوں میں ہر ستارے کی رکابٹ دور ہونے جا رہی ہے اور مجھے اس سے لگتا ہے سارا کہ ہسپنڈ آپ سے تھوڑا سا بڑا نظر آتا ہے آٹھ سے دس سال بڑا ہو بھی ہو جائے تو فلیکسبل رہیے گا لیکن آپ کے حق میں اتنا ہی اچھا ہوگا اور ایک اور بات بتاؤں اگر اب تک آپ کی شادی ہوئی ہوتی سیکنڈ ڈیسیمبر ٹوینٹی نائنٹین تک تو ٹوٹنے کی بھی خطرات ہے تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو بریک اپ سے بچایا ہے دو نفر شکرانے کے پڑیئے اور جو ہے انشاءاللہ ڈیسیمبر آنورڈز میریج ہاؤس میں ہر رکاوٹ دور ہونے جا رہی ہے ایمہ شہر ہے مجھے بھی بتائیں اچھا فل پرفارمنس دے رہا اچھا نبی ننجم شہزاد میرے خیالے چونوں کے ریلیو سانگ کناتے میں کہنا چاہو گی آپ کو لڑکیوں کی ضرورت نہیں ہے ایک پیکج آپ کے بعد یہ کس باپ کا بیٹا ہے یہ علی نوازنجم کا بیٹا ہے جو اتنے پاکستان کے پاکستان نوازنجم جو اتنے کمال کمیڈیا ہے تو ان کے ساتھ وہ پیکج میں خود ہی آتی ہے اس کے کئی سٹپس ہوئے جو بھی کر رہا ہوتا ہے تو والد میں لگتے ہیں پڑھا نہیں روشن کر رہا ہے نہیں روشن کر رہا ہے نوازنجم شہزاد اندھی جیٹ اب برت ہے 30 مارچ 2000 شادی اور مستقبل کے بارے میں جاننا چاہ رہی ہیں نوازنجم 30 مارچ 2000 نوازنجم نوازنجم شہزاد ان کا سوال جاننا چاہی ہیں یہ شادی اور مستقبل کے بارے میں یہ نویت لڑکی ہے لڑکی ہے اچھا اس پہ اسے سٹارز میں نہیں پتا چلتا ہے کہ لڑکی ہوگا یا لڑکا ہوگا اچھا سائی سے جانا کہ تو اللہ میہ نے بڑا محدود سلم دیا انسان کو مجھے لڑکی ہے کہ مجھے لڑکی ہے کہ اچھا بڑکی ہے کہ شادی اگر آپ کی ہے نا وہ ٹاٹل کمپرمائز ہے تو اگر کرنی ہے تو سمجھ لو پھولو کی سیجھ نہیں ہے کھانٹو کا سفر تو وہ جو ہے ان کے مرچ ہاؤس میں بھی سیچوئیشن ایسی ہے تو نوید کندے مضبوط رکھے کرنا جب کرنا کیونکہ ٹوئیٹی ٹوئیٹی میں چانس آپ کو مل جائے گا لیکن یہ یاد رکھیں کہ مرچ ہاؤس میں آپ کو مٹنا پڑے گا اپنی ہسنی مٹانی پڑے گی تو سروائیو کریں گے یعنی ان اثر ورڈز آپ انہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ نہ ہی کرو تو اچھا ہے اگر نہ اگر اگر اینا آپ حلبت آنے ساتھ میں اگر نوید تھوڑا سا کیونکہ سٹون نصیب نہیں بدلتا سٹون صرف آپ کو انرجی دیتا ہے نصیب سے ڈیل کرنے کے لیے آپ اوپر کا سٹون پہن لو وہ آپ کو ذرا سا اس میں ہیلپفل بھی ہوگا آپ کے لیے اور جو ہے سسرال آپ کے حق میں رہے گا آدمی سے سمجھوتا بیٹا کرنا ہے تو وہ آپ کو کندے مضبوط رکھے شادی کرنا 2020 نیویمبر کے بعد ٹائم بہت اچھا شادی کے لیے اس سے پہلے اگر آ جائے تو آجو جی سنا آمین سنا انجم جو ہے تیس چھے نائنٹین نائنٹی سیکس تیس چھے نائنٹین نائنٹی سیکس چھے نائنٹین نائنٹی سیکس سنا انجم ہے ان کا کریئر ہیلتھ ایشوز ہیں یہ تو میرا نکل آیا ہے ٹھیک ہے اور یہ کہہ رہی ہیں کہ بیچلر آف بزنس سٹیڈی کر رہی ہیں بزنس رہے گا بہتر یا پھر کوئی یونیفارم جو بہتر رہے گی بہت اچھی جو ب اور بلکل اپنے بارے میں خود ہی آئیڈیا لگایا ہے کی یونیفارم والی جو ب نظر آتی ہے ٹیکے والی ہو سکتا ہنٹر اوٹر بھی لگے ہو تو آپ اپنی جو ب کیلی تیاری کریں آپ کا جو بھاو شاندار ہے اور کیا تھا فرائل کے ساتھ نہیں جانا چاہ رہی ہیں کہ بزنس سٹیڈی کیا بہتر توبہ خان اور ان کی دیٹ او برث ہے 21 اگست 1995 صبح ساڑھے تین بجے صبح سہری کے ٹائم کی پیدایش ساڑھے تین بجے اس کی بہت بکر رہی ہے اس کی کوئی دیسٹینی گھولوں میں نہیں نویر کی تو 21 اگست 1995 صبح ساڑھے تین بجے ٹھیک ہے اور یہ اپنے مستقبل کا جاننا چاہ رہے ہیں ہزبین فورس کرتا ہے فورسس سے ہوں گے یا سیویلین ہوں گے بہت جب ہزبین فورسس سے نہ ہی ہوں تو آپ کو کیونکہ میرا نہیں خیال کہ یہ والا سپنا پورا ہو سکتا ہے آپ کا آپ کا یہ ہے کہ آپ کی جو ہزبین ہے جوب ہاؤس تکڑا ہے ان کا ما شاءاللہ ماریج میں کامپرومائزز ضرور ہیں لیکن چلے گی اللہ کے حکم سے شادی روبی کا سٹون پہن لیجئے گا یاکود جسے اردو میں کہتے ہیں اور جو ہے آپ کے بھی بہت چانسز ہیں کہ آپ کو ملک سے باہر رہنے کی بھی چانسز ملیں گے یہ ضرور ہے کہ شادی چلے گی آدمی اڑیل بھی ہوگا تو بھی انشاءاللہ میرے چلے گی آپ کی بلکہ صحیح اگلا میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ اس کا نکالیں لیکن ہم گانا سنیں گے سمن کا اچھا سار میں آپ کو دوتین نام جو ہے سوفیا ہے وان ٹھیک ہے اور 1996 15 دسمبر 1996 کی پیدائش ہے عشاء کے وقت کی 1996 ٹھیک ہے ان کو آپ نے بتانا ہے فیوچر کے بارے میں لیکن لیکن گانے کے بارے لیکن خواتینوں حضرات سمن کا خوبصورت خوبصورت اور ایک چھوٹا سا بریک لیں گے بریک کے بعد we'll be back stay with us موسیقی پوزیٹیو سوچو گی زندگی اتنی تمہارے ساتھ آسانیاں کرے گی کیونکہ آپ کو لگتا ہوگا کہ جو آپ سوچتی ہیں وہ ہو جاتا ہے زیادہ در آپ نیگیٹیو تینکنگ آپ کو پریشان کرتی ہے رشتوں سے زیادہ توقعات مت رکھا کیجئے الحمدللہ سوشل لائف میں عزت ساکھ اللہ پاک مکمل دیں گے صرف یہ کہ دونوں طرف سے میں دیکھتی ہو تو آپ کو صرف خود کو صوفیہ ذرا سا پوزیٹیو کرنا ہے اور راستے آسان ہو جائیں گے اور ریسٹرون پہننا چاہیں آپ پیلے رنگ کا پکھراج پہن لو وہ بھی آپ کی ہیلپ کرے گا جی فرہ اگلے ہیں انوسینٹ جیری یہ پوچھنا چاہتی ہیں شادی لائف اور کیوچر کے بارے میں بہت اچھا میری جاوس ہے ہاں ہمیں دیو سال یہ پوچھنا چاہتی ہیں بہت اچھا میری جاوس ہے خود بھی ماشاء اللہ آپ کو ایج رہے گا بڑی عمر چور رہیں گے زندگی میں اور ماشاء اللہ اچھی زندگی اللہ پاک دے گے رشتوں کے معاملے میں بھی بلیسٹ ہیں سوشلی بھی بلیسٹ ہیں جو مانگیں گے اللہ سے ملے گا تو میری جاوس اس فائن اور یہاں پہ بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے صرف اوپر سے حکم ربی کا انتظار ہے وہ کسی ربی کو نہ ہو سکتی ہے آپ کے لئے بلکو سے افاف رانی اور یہ جانا چاہیے ہیں کریئر اور میریج کے بارے میں about his احسن علی کے بارے میں جانا چاہیے ہیں 23 جلائی 1996 احسن علی کا ڈیٹ ہے اون کے کریئر اور میریج کے بارے میں جانا چاہیے ہیں اچھا آپ کا میریج میں کامپرمائزنگ سیچویشن ہے لیکن آپ کا کریئر شاندار ہے تو پلیز اپنے کریئر کو فرس پریورٹی رکھئے گا شادی دنیا داری کا سوچ کے کر لیجئے گا لیکن کچھ سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں تو میرا خیال ہے کوئی بات نہیں ہے اللہ پاک زندگی میں آسانیاں کریں گے شادی تو ایک کام ہے جو بندہ اپنے دل کے لئے کرتا ہے دنیا داری کے لئے خوری کرتا ہے بچوں والا ہاؤس اچھا ہے بچوں کا سکھ فرا بھر ایک یہ بھی نصیب سے سکھ ملتا ہے اپنے دل سے نہیں کوئی چیز ملنے ہی تا پھر نہ ملے ہاں جب تک شادی نہیں ہو جاتی تب تک دل کی کوئی نے سننے دیتا ہے اچھا شادی کے بات نہیں ہے میں نے سمجھ نہیں ہے فلسفہ ہوکے چلے آگے چلتے ہیں پھر لیکن ایک فیوچر اچھا ہے اللہ اچھا سیایا ملک جاننا چاہاری ہے لائبہ اشرف ان کی جیتو بٹ نہیں میرے پاس ہاں تیسھ فروری دو ہزار ایک تیسھ فیبری دو ہزار ایک کریئر اور سٹون کون سا پینے اس کے بارے میں یہ آسان سوال ہے کیونکہ روبی کا سٹون یاز مور دونوں ایکسپینسیو ہیں لیکن ضرور ہی نہیں کلیر سٹون لیں یہ سٹون پہل لیں آپ کو بہت فائدہ ہوئے گا اور باقی ان کا کیا سوال تھا ہے لائف کریئر لائف کا مطلب شادی لائف جہاں بھی آپ سے پوچھیں جس کا مطلب شادی ہے باریخ ہاؤس اس فائن الحمدللہ کریئر بزنس نہ کریں بزنس میں آپ کو بزنس ٹیکٹس نہیں آئیں گے پھر فیلیئر آپ کو بہت جلدی اپسٹ کر دیں گے یہ والا ٹائم تو اچھا ہے جو دو سال چل رہے ہیں لیکن ان دلانگرن آپ بزنس میں نہ پڑیئے گا خالیدہ رشید نائن تھ جولائی نائنٹین نائنٹی سیون اپنی مستقبل کے بارے میں شادی کے بارے میں جانا چاہ رہی ہیں ہمار کوئی پتھر بھی انہیں بتا دیں نو جلائی نائنٹین نائنٹی سیون ایک پتھر کے سنم کے لابا جو مرضی پتھر آپ لے لیں وہ کافی صحیح رہے گا اچھا جی سٹون انکہ ہے جو آپ کو سوٹ کرے گا اوپل اور روپی دونوں اوپل اور روپی دونوں سیدھے ہاتھ میں پہن سکتی ہے یا پینڈٹ کی طرح گلے میں پہن سکتی دوسرا کے سوال دا یہی شادی زندگی بین کم بس ٹھیک ہے بٹا ہم جو ہے کیا کہ سکتی ہوں یہ لڑکوں کی بھی شادی ٹھیک نہیں رہتی یہ لڑکیوں کی بھی شادی ٹھیک کن کی رہتی ہے پہ لڑکے ٹھیک ہوتے ہیں بڑکے ٹھیک ہوتے ہیں بڑکے ٹھیک ہے بڑکے ٹھیک ہوتے ہیں بڑکے ٹھیک ہوتے ہیں بڑکے ٹھیک ہوتے ہیں جو ہے اپنے نویس سسٹم لیکن سٹون آپ ضرور پہلو کیونکہ وہ آپ کے اندر کامنس لے کے آئے گا آپ کے نروس سسٹم کو سٹرانگ کرے گا یہ ایک امرالد جو ہوتا ہے یہ پہن لیجی آپ اور یہ بہت ہے یہ خاتون بہت پوزیٹیو ہیں اور ریلیجیس بھی جیسے ہیں تو یہ آپ کا ایک واپن ہے اپنی زندگی کو توکل کے ساتھ بھی جیسے آپ کرتی ہیں بہت شکریہ سامیہ آپ سب لوگ جو ڈیٹا بھیجتے ہیں آپ نے ہمیں اپنی تاریخ پیدائش وقت پیدائش پیر اور بدھ والے دن لکھ کے بھیجنی ہے تاکہ ہم اس پید اور منگل والے دن تاکہ ہم سامیہ کے ساتھ شیئر کر لیا کریں اور جواب دے دیا کریں ایمن آپ نے اتنی دفعہ لکھا ہے کہ ڈومیسٹک ابیوز ویلنس پہ کریں ہم نے ایک شو کیا تھا میں نوٹس آ گیا تھا ہم اس پہ شو اس لئے کرنے سے بھی چائلڈ ابیوز پہ کریں ابھی پچھے دنوں ہم نے ایک شو کیا تھا آگے بھی ہم ضرور لائن اپ کریں گے till that time enjoy the music and love the amazing talent جس کو جو اللہ تعالی نے پاکستان کو دیا ان کے گانے بھلے آپ یوٹیوب پہ زیادہ سنیں بھلے آپ ان پروگرامز میں زیادہ سنیں بھلے آپ ایف ایمز پہ زیادہ سنیں اپنا پاکستانی میوزک زیادہ سے زیادہ سنیں تاکہ ہمارا میوزک ہمارے آرٹس ہماری انڈسٹری پرموٹ ہو تاکہ دنیا میں ہماری آواز سنی جا سکے جب آپ یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں جب ہم گانے چلانے کی بات آپ کی طرف صرف انڈیاں میوزک زین میں آتا ہے سو پلیز اس کو بھی کام کر دیں کہ ضرورت ہے لیٹس ورک آنٹ اور اپنا خیال لکھے گا have a wonderful and best day ahead انشاءاللہ کل ملکات ہوگی اس وقت کیلئے thanking you all with love اللہ حافظ